اسلام علیکم دوستو دوستو ہمارے سینل All in One منچن آباد پہ آج سے ہم تاریخ کے مطلق ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو تمام ویڈیوز جو ہے وہ ہسٹری کے مطلق ملیں گی اور آپ ان کو یقیناً جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور ان کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا تو تاریخ کی اس سیریز میں جو ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے مغلیہ سلطنت کی بنیاد تو جو آج کی ویڈیو ہے اس میں ہم مغلیہ سلطنت کے جو بنیادی حکمران ہیں زہیر الدین محمد بابر ان کے دور حکومت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو ناظرین زہیر الدین محمد بابر ایک ایسے حکمران تھے جنہوں نے بریسگیر پر پندرہ سو چھبیس سے لے کے پندرہ سو تیس تک حکمرانی کی تھی یعنی کہ چار سال انہوں نے حکومت کی تھی بریسگیر پاکوہند میں مسلم حکمرانی کا سلسلہ چھے سو تینتیس میں مکران سے شروع ہوا سات سو بارہ میں محمد بن قاسم سندھ اور ملتان میں آئے پھر مختلف ادوار میں سلطان محمود غزنوی سلطان محمد شہاب الدین غوری سلطان قطب الدین عیبق اس کے بعد علاو دین خلجی اور محمد بن تغلق نے اپنے اپنے دور حکومت میں مسلم اقدار کو مستحکم کیا یہ سلسلہ مختلف خاندانوں کی حکومتوں کی صورت میں جاری رہا پندرہ سو چھبیس میں زہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں سلطان ابراہیم لوڈی کو شکست دے کر مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی بابر چودہ سو تراسی میں فرغانہ جس کا نام اب ازبکستان ہے یعنی کہ یہ جو ایریا ہے جس کو فرغانہ کہتے ہیں یہ اس وقت ازبکستان میں موجود ہے اور اسی ایریا میں بابر جو ہے وہ چودہ سو تراسی میں پیدا ہوا تھا بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا جو فرغانہ کا حاکم تھا عمر شیخ مرزا ایک چگتائی ترک تھا اور امیر تیمور کے خاندان سے تھا بابر کی والدہ قطلق نگار خانم کاشگر کے حاکم یونس خان کی بیٹی تھی اس کا سلسلہ نصب مشہور منگول سردار چنگیز خان سے ملتا تھا اس طرح بابر کی رگوں میں وسط ایشیا کے دو مشہور حکمرانوں کا خون تھا اسے وراست میں منگولوں کی طاقت اور ترکوں کی حمت و جرت ملی تھی بابر ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مینی شیر ہے اب بات کرتے ہیں ظہیر الدین محمد بابر کی تعلیم و تربیت کی بابر کے والد نے اپنے بیٹی کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی اس نے بابر کو فارسی عربی اور ترکی زبانوں کے علم و عدب کی علاوہ فن نے شیرگوئی بھی سکھایا شخصی تربیت میں اس پر اس کی نانی اور والدہ کا بہت اثر تھا بابر نے اپنی خود نوشت تزکے بابری میں لکھا ہے کہ جرت اور مشکل وقت میں خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کا سلیکہ اس نے انہی خواتین سے سیکھا بابر نے خوبصورت پہاڑی علاقے میں پرورش پائی اس لیے اسے فطرت اور قدرتی حسن سے لگاؤ تھا بابر نے کام عمری میں ہی شمشیر زنی تیر اندازی اور شہ سواری جیسے مروجہ فنون حرب میں خوب مہارت حاصل کر لی تھی دوستو اب بات کرتے ہیں زہیر و دین محمد بابر کی علمی و عدوی زوق کی بابر ایک پر اثر عدیب اور دل نشین شائر تھا ترکی اور فارسی دونوں زبانوں پر اسے عبور حاصل تھا اس کا شمار ترکی زبان عدب میں چگتائی لہجے کے اہم انشاء پردازوں میں ہوتا ہے اس کی خودنوشت تز کے بابری اپنے اندازے بیان اور دلچسپ مواد کے باعث آلہ درجے کے عدب میں شمار گی جاتی ہے تز کے بابری کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے بابر کی اس کتاب سے اس دور کے سیاسی حالات سے لے کر عام لوگوں کی زندگی کے بہت سے گوشوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں برسگیر پاکوہند کے بارے میں بلخصوص بابر کی معلومات حیرت انگیز ہیں دوستو بات کرتے ہیں بابر کی عملی زندگی کی ابتدا کی چودہ سو چرانوے میں بابر ابھی گیارہ برس کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا کم عمری میں ہی اسے ریاست کی حکمرانی کا کام سنبھالنا پڑا یہاں سے بابر کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے بابر کی تمام عملی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے دور میں وہ وسط ایشیا میں اپنی سیاسی حضیت مروانے کے لیے کوششیں کرتا رہا مگر اس میں نکامی کے بعد اس نے دوسرے دور کا آغاز ہندوستان میں اپنی حکومت کے قیام سے کیا اگر بات کی جائے بابر کی وسط ایشیای مہم جوئی کی تو بابر کے زمانے میں وسط ایشیا میں دو اہم سیاسی حریف تھے ان میں سے ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان تھا چنگیز خان کی دسویں پشت میں شیبانی خان آتا ہے اس نے وسط ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی یہ سلطنت پندرہ سو سے پندرہ سو اٹھانمے تک قائم رہی بابر جب تک وسط ایشیا میں رہا اس کی شیبانی خان سے سخت لڑانیاں جاری رہی تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی کل کی ویڈیو یہی سے آگے سٹارٹ کریں گے جس میں ہم سمرکند کو فتح کرنے کی کوششیں یہ ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر آپ اس سیریز کو مکمل طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ٹھینکس فور واشنگ اللہ حافظ